لیکن وہ تب ہوں گے کہ جب اپوزیشن اور رولنگ پارٹی مل کر اس اعتماد کو بھال کریں اگر آپ سنجیدہ ہیں اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اس ملک کو مزید اندیروں سے نکالا جائے تو اس میں دوسری رائے نہیں ہے کہ ہمیں جلد سے جلد انتخاب کروانا چاہیے اور اس کے لئے آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں اس سے پیشتر کہ لوگ باہر نکل آئیں آپ خود آگے بڑھیں اور اس جلد انتخابات کو کروائیں اور اس کے لئے سارے پروسس کو شروع کر دینا چاہیے تاکہ ہم اگلے چند مہینوں میں ایک نئے انتخاب کی طرف جا سکے تاکہ قوم اپنے فیصلہ کر لے میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک امیجیٹلی بہت ارجنٹ بیسز پر جو پاکستان کا جو بہت بڑا شدید مسئلہ ہے وہ اس کی لوڈ شیڈنگ ہے اور یہ بات ریکارڈ پہ آ چکی ہے پچھلا ایک ہفتہ قبل آپ ہی کی حکومت میں جو ایک لاہور میں کانفرنس وی میٹنگ ہوئی اس میں تمام ڈسکوز کے جو پریزیڈنٹس ہیں اور جو ذمہ دار افسران تھے وارٹر اینڈ پاور کے انہوں نے اس بات کو ریکارڈ پہ لائے ہیں منٹس ہوئے ہیں اس بات کو اور اخبارات میں یہ بات شپ پرنٹ ہو چکی ہے کہ انہوں نے حکومت کی بیڈ گورننس کو اس کا ذمہ دار ٹھرایا ہے اگر آپ یہ کہتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ چار سو ارب روپے کا سرکلر ڈیٹ ہے اس کے بغیر ہم اس کو حل نہیں کر سکتے اس سرکلر ڈیٹ کو چار سو ارب میں ڈالنے کا کون ذمہ دار ہے وہ تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے ساڑھے چار سال آپ حکومت آپ کے پاس ہے آپ کی ذمہ داری تھی کہ اس ملک میں اپنے نظام حکومت کے ذریعے اپنی ایفیشن گورنمنٹ کے ذریعے اپنی ایفیشنسی اپنی آنسٹ ایڈمیسٹریشن کے ذریعے آپ اس مسئلے سے پاکستان کے عوام کو نجات دیتا ہے شکریہ آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ فوری طور پہ پاکستان کے عوام کو اس لوڈ شیڈنگ سے نجات دلانے کے لیے امرجن بیسز پہ آپ کام کریں تاکہ نہ صرف ہماری جو ملک ڈاؤن ہوتی ہے جو ہماری ایکونی میں ہے وہ بچ سکے بلکہ پاکستان کے عوام کو بھی ایک ان کو سکون مل سکے اس طرح آپ نے یہ کہا کہ سردار صاحب اعتصاب کا بل لانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ساڑھے چار سال سے اس پارلیمنٹ کی کمیٹیز سے وہ بل نہیں نکلا ہم نے آپ کے پہلے بھی یقین دہانی کرائی تھی آج پھر میں یقین دہانی کرانا چاہتا ہوں کہ اعتصاب بل کو آپ لائیں اور ہماری ان تجاویز کو جو ہم نے اس اعتصاب بل کو پاکستان کے عوام کے لئے ایک ٹرسٹ وردی بل لانا ہے اس میں کسی کے کوئی ہولی کاؤں نہیں ہوگی کسی کے بچنے کے لئے کسی کے بچاؤں کا دروازہ ہم نہیں کھلا رکھنا چاہتے ہیں آپ اس اعتصاب بل میں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں اور ہم آپ سے یقین دہانا چاہتے ہیں کہ آپ بیٹھیں چند دنوں کے اندر ہم ان تجاویز کو فائنلائز کریں تاکہ اس ملک کے لوگ ایک بہترین اعتصاب بل کے درف جا سکیں شکریہ تاب صاحب اگر بائنڈ اپ کیجئے کیونکہ جی میں ایک دو منٹ وڑ لیتا ہوں میں میڈم سپیکر پاکستان کے عوام کو ہماری پارٹی کا پاکستان مسلم لیگ کا ہماری قیادت کا بلکہ واضح موقف ہے ہم اس اقتدار میں آنے کے لیے کسی سازش کرنے حصہ پہلے تھے نہ آئندہ آپ کو میں یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم کسی سازش کا حصہ نہیں ہو نہ ہوں گے ہم پاکستان کے عوام کی مرضی کے مطابق ان کی ووٹ کے ذریعے ہم انتخاب لڑنا چاہتے ہیں فیصلہ انہوں نے کرنا ہے فیصلہ کسی بیک ڈور کے ذریعے کسی کندے پر چڑھ کے ذریعے نہ ہم پہلے آئنا چاہتے تھے نہ آئندہ آنا چاہتے ہیں اس کے لیے میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جو آپ کا پرپس ہے اگر آپ یہ واقعی سیریس ہیں سنجیدہ ہیں تو آپ کے عمل سے ہمیں اگلے چند دنوں میں پتا چلے گا لیکن اگر آپ ایک نئے بہران میں اس ملک کو ڈالنے کے لیے آپ کو قربانی کا بکرہ بنانے کے لیے لائے گیا ہے تو جناب راجہ پرویز اشرف صاحب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ قربانی کے بکروں کا تماشا ہم یہ قوم روز روز نہیں دیکھ سکے گی میں آپ کو اسی پاکستان کے عوام کی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے کہ آپ کو وارل کرتا ہوں آپ کے تمام حکومت میں اتحادیوں کو اتحادیوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے پاکستان کے عوام کو مزید کسی نئے بہران سے بچنے کے لیے سپریم کو کے ڈیسیجنز کے اوپر منوان عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اس کے علاوہ آپ کا کوئی فلاہ کا راستہ نہیں ہے میں آپ کے لیے بہت شکریہ میڈم سپیکر میں اپنے بات کو اختزام کرنا تینکیو میڈمشی